اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کو طاقتیں ملی ہوئیں جہاں چاہے جا سکتا ہے جب چاہے جا سکتا ہے کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے کبھی موت کا اس کو خطرہ نہیں ہے جب تک کہ ظہور امام کے بعد کبھی ایک مشکل مرحلہ نہ آ جائے روزی کی کوئی پریشانی نہیں رسک کا کوئی مسئلہ نہیں جو آپ کے گھر میں روزانہ ایک ٹنشن ہے شوہر بیوی کے اختلاف کا کوئی مسئلہ نہیں مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ شیطان کی شادی قصے ہوئی ہے وہ خود تو جن تھا تو جنیاں ہی ہوگی لیکن یہ اتنے اگر آپ دیکھیں نا شیطان کے پوائنٹ آف یو سے سب کچھ ملا ہوا ہے اتنا ملا ہوا ہے کہ جو آج مومن ملنے پانے کی تمنہ کرتا ہے مومن کو امام کی طرح سے جو چیزیں ہیں وہ تو نہیں چاہیے اچھا نہ کوئی یہ کہتا ہے نہ دل میں خیال آتا ہے لیکن امام کی طرح سے زندگی مومن کو تو کہاں چاہیے غربت فاقے دشمنوں کی مخالفات کبھی گھر والوں کی مخالفت وہ کل رات کی مجلس کا جو آخری واقعہ تھا تو اس میں ایک وضاحت کر دوں کہ ساتھوے امام کی سب سے زیادہ اولادیں ساتھوے امام کی تو ساری اولادیں نہیں وہ معصومہ قمبی انہی اولادوں میں ہیں جو معصومہ نہیں ہیں مگر اتنی قریب ہیں قسمت کے کہ معصومہ کہلاتی ہیں تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ والی زندگی تو کسی مومن کو نہیں چاہیے کہ ہر وقت نماز بھی پڑھنا ہے جب وقت نماز آ جائے روزے بھی رکھنا ہے اپنے مال کا بڑا حصہ خرج کرنا ہے خالی خمسو زکاة نہیں امام تو پورا گھر اٹھا کے دے دیتے ہیں مسکینم و یتیمم و عصیرہ یہ والی نہیں زندگی چاہیے شیطان والی نہ کھانے کی فکر نہ کمانے کی فکر ہر عیش و آرام گانا سننا ہے سنو ڈسکو میں جانا ہے جاؤ بے ہجابی اختیار کرنا ہے اختیار کرو مکس گیجرنگ میں شریک ہونا ہے شریک ہو تو شیطان کو اتنی فیصلیٹیز کہ مومن کے موہ میں پانی بھر آئے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ نہ مومن کوئی کہتا ہے نہ سوچتا سوچتا بھی نہیں لیکن جو چیزیں وہ مانگ رہا ہے اس کی بات سید نعمت اللہ جزائر اپنے استاد محترم علامہ مجلسی سے یہ سوال کرتے ہیں کس کی وجہ کیا ہے اور یہ یہاں پہ رکھ کے ایک جملہ ہے اس لئے ارس کروں کہ یہ غلط فہمی بعض بڑے بڑے مراجع کے بارے میں ہو جاتی اور وہ کیا غلط فہمی کہ بڑے سے بڑا عالم ہوں سوائی امام معصوم کے بڑے سے بڑا عالم ہوں بچپنہ اس پر بھی آتا ہے لڑکپن اس پر بھی آتا ہے جوانی کا مرحلہ گزرتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جب پیدا ہوا یا مثلا بچہ ہی تھا تو وہ مرجے بن گیا یا مشتہر بن گیا یا سارا علم اس کے پاس آ گیا وہ آہستہ آہستہ علم کی منزلیں تیہ کرتا ہے ہمارے سامنے اس کی شخصیت مکمل ہو کے آتی ہے جب وہ مرجے بن جاتا مثلا یہ آغا سستانی ہیں یہ آغا اخوی ہیں یہ علامہ ہلی ہیں یہ علامہ مجلسی ہیں یہ شیخ مفعید ہیں یہ شیخ صدوق ہیں لیکن پہلے دن تو وہ یہ نہیں تھے اب ہوتا یہ کہ شخصیت بن گئی اور اپنی محنت سے اپنی زہمتوں سے اپنے قربانیوں سے بن گئی شخصیت اور ان کی کوئی کتاب ہمارے سامنے آگئے اے شیخ صدوق کی کتاب ہے یہ علامہ مجلسی کی کتاب ہے یہ مثلا ناغا سستانی کی کتاب ہے یہ آغا اخوی کی کتاب ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب ان کی کتاب ہے تو پچان نوے سال کی عمر میں جو ان کا علم ہے اس کتاب میں وہی علم ہوگا وہ سکتا ہے ایک کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہو جائے وہ پچیس سال کے جوان تھے مرجے تو چھوڑیں مشتہد بھی نہیں بنے تھے ہو سکتا ہے کہ حجت الاسلام کے لیے بھی بھی نہ پہنچیں شخصیت بنی ہے سالوں کے بعد کتاب کب لکھی گئی ہے یہ ہم میں سے کوئی معلوم کرنے کی زہمت گوارہ کرتا یعنی یہ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ ذرا سا نیگیٹیو بن گیا وہ محبت ہوتی ہے وہ عقیدت ہوتی ہے اس نام سے ایک ایسا آدمی کو اٹیجمنٹ ہوتا یہ علمہ مجلسی کی کتاب ہے تو بس ہر کتاب قابل اہمیت والی ہے لیکن یہ دیکھنا پڑتا اور ایسے ہمارے پاس تقریباً ہر عالم کے حوالے سے یہ غلط فہمی والے واقعات ہیں کہ اس کی پچان نوے سال کی عمر والا علم ہم اس کی اٹھارہ سال کی عمر والی کتاب میں دیکھتے ہیں خیر میں ذرا سا بات کو پھیلا گیا سمیٹتا ہوں تو نعمت اللہ جزائری آگے چل کے جتنے بڑے بھی عالم بنے ہوں لیکن ایک وقت میں تو وہ اس بچے کی طرح سے تھے علف بے سے شروع کیا پڑنا بسم اللہ سے تو علمہ مجلسی سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ آخر اللہ نے شیطان کو اتنی فیسیلیٹری کیوں دی ہے تو کہا کہ جب اللہ نے شیطان کو آسمانوں پہ جگہ دی پہلے تو وہ اسی دنیا میں رہتا تھا انسانوں سے پہلے تو جن رہتے تھے نا اور ابھی بھی رہتے ہیں اور مجلسوں میں بھی آتے ہیں جنوں میں بھی مومن ہوتے ہیں اور دشمن اہلی بیت ہوتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو جن رہتے تھے ان کی شرارتیں ان کی مخالفت ان کا دین کے خلاف جانا عذاب خدا ہے صرف اگر کوئی نیک اور مقدس تھا تو وہ شیطان ہر آدمی جانتا ہے یہ تو میں دو منٹ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں لیکن یہ اس کے بعد کا جملہ تو جب اللہ نے عذاب کے فرشتوں سے کہا کہ اس پر عذاب ان جنوں پہ عذاب لاؤ مگر شیطان کو بچا لو کیونکہ وہ نیک ہے وہ مقدس ہے اس وقت تک وہ اصول اسلام میں نہیں آیا تھا جو رسول کی شریعت میں آیا ہے باقی انبیاء کی شریعتیں انکمپلین ہیں نعوذ باللہ نہ ان کی شریعت کی توہین کر رہا ہوں نہ ان کی توہین کر رہا ہوں وہ تو وہ ہے کہ آج رات کو ہم کھڑے ہو کے کہیں گے السلام علیکہ ان تمام انبیاء کا وارث ہیں آقا حسین تو انبیاء کی عظمت ہے لیکن وہ شریعت جو دی اللہ نے وہ مکمل تو رسول کو دی تو اس زمانے میں وہ اصول نہیں تھا جو آج ہے آج کیا اصول کہ خود نیکی کر رہے ہو لیکن عمر بن معروف نہیں کر رہے تو قیامت میں عجر ملے گا دنیا میں وہی عذاب ملے گا جو گناہگار کا عذاب ہے پڑھی جاتی ہے یہ روایت اصول کافی کی اور چوتھے امام کی اور کئی معصومین کی یا اللہ نے بھیجا فرشتوں کو کہ فلا قوم پہ عذاب لاؤ انہوں نے دیکھا ایک بہت نیک انسان ہے وہاں عبادت کر رہا ہے کہا اس پر بھی عذاب لانا ہے کہا اس پر بھی لانا ہے کیوں کہا اس لیے کہ اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے چپ بیٹھا اصاکی تو ان الحق ہے کہ شیطان الاخرس مولا کا فرما حق کی مخالفت ہو اور پھر بھی عذاب بھی چپ بیٹھے تو وہ گونگا شیطان مگر دوسری جانب اسلام میں تقیعہ بھی ہے کہ عام حق تو چھوڑے جو مکمل حق ہے اس کی بھی مخالفت ہو تو خاموش رہنا مولانا یہ آپ کیا ہمیں گول گول جلیبی کی طرح گھمار ہیں کہ بولنا بھی ہے اور چپ بھی رہنا ہے یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے اسی کا نام پولیس صراط ہے کہ نظرہ ادھر ہو سکتے ہیں نظرہ ادھر تو سہارہ کون دے گا سہارہ دے گا تقلید کا انسٹیٹیوشن وہ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت کون سی حدیث عمل والی ہے خاموشی والی حدیث پر عمل کرنا ہے کہ بولنے والی حدیث پر عمل کرنا ہے اسی کا نام ہے تقلید اور اسی ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے مرجے وقت تو خیر حدیثیں آپ کے سامنے میں نے دونوں رکھ دی ایک حدیث کہہ رہی ہے خاموش نہ رہو ایک حدیث کہہ رہی ہے بولنے ہی سکتے ہو مولا کا مشہور فرمان ہے کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ مجھے بھرا بھلا کہا ہو تو یہ بھی کرنا شروع کر دو یہ بھی ایک حدیث ہے وہ بھی ایک حدیث ہے تو خیر یہ تو زمناً آج کل کے حالات میں جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے ایک آج جملہ میں مرجعیت کی اہمیت کا بتا دیتا ہوں یہاں بات ہے شیطان آسمانوں پہ جا رہا پوری قوم میں واحد نیک انسان تھا انسان تو نہیں جن واحد ایک اللہ کی ایک نیک مخلوقت اب جب وہ چلا تو پورے ساتوں آسمانوں سے گزرا اللہ نے گھر بھی اس کو جبرائیل کے پڑوس والا دیا تو ہر جگہ اس نے ایک بول لگا دیکھا جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کے عجر کو کبھی زائے نہیں کرتا یہ کام انسان بھی اگر غیرت مند ہو اور اس کے ساتھ کوئی آدمی اس کے فیور والا کام کرے گا وہ ضرور اس کا بدلہ دے گا یعنی ریوارڈ دے گا اچھا بدلہ دے گا بے غیرت بے حیاء کی بات اور ہے وہ شمر جیسا کہ آقا حسین نے اس کو قیس سے رہا کروایا اور وہی آقا حسین کی سینے پہ بیٹھا ہوا کند خنجر چلا رہا ہے مومن تو کبھی ایسا نہیں ہو تو مومن چھوڑے عام انسانوں میں بھی جو غیرت مند ہیں تو خیر روایت میں ہے کہ اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے ساری روایتیں تشریف طلب ہیں لیکن وقت نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہوا چلا کہ ہر نیکی کرنے والے کو عجر ملتا ہے اور میں نے بہرحال نیکیاں تو کی تھی اور جب یہ نیکیاں کر رہا تھا اس وقت میں ٹھیک بھی تھا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ عالم اسلام میں بارہ سو نہیں تیرہ سو نہیں چودہ سو سال سے زیر بحث ہے کہ ایک ساری زندگی نیکی کرنے والا جو ہے بعد میں اگر بدل جائے تو اس کی نیکیوں کا اسٹیٹس کیا ہوگا لیکن بہرحال اگر اس وقت اور یہ بہت بڑا مسئلہ اسے معمولی نہ سمجھی ابو الحسن شلغمانی ابو الخطاب ایک نام ہے راویوں کا کون راوی عام راوی نہیں ہے امام کے شاگرد ہیں عام شاگرد نہیں ہیں بڑے قابل احترام شاگرد ہیں جن کے لیے امام نے کہا ان سے علم لو امام کی زندگی ہی میں گمراہ ہو گئے تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہوا کہ امام نے منع کر دیا اب یہ گمراہ ہو گیا لیکن مولا جب تک یہ گمراہ نہیں ہوا تھا اس وقت تک کی جو اس کی حدیثیں ہیں خاص طور پر ابو الحسن شلغمانی یہ امام زمانہ کے نائبین کے دور میں تھا حسین ابن رو کے ساتھی تھے حسین ابن رو اور اتنی خدمت کی تھی اس زمانے میں کتاب لکھنا انہوں نے اتنی کتابیں لکھی تھی کہ ہر شیعہ کے گھر میں کتاب تھی جب یہ گمراہ ہو گئے کہ امام نے ان کو کیوں بنائے نائب مجھے کیوں نہیں بنائے تو پھر امام نے کہا خبردار اس آدمی سے ہوشیار رہنا آج سے اس کی کوئی بات قبول نہ کرنا لیکن مولا جو کتابیں یہ پہلے لکھ چکے ہیں ہمارے گھر میں ہیں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اس میں واجبات کا بیان ہے اس میں حرام کا بیان ہے اس میں ساری وہ چیزیں بلکہ بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک مشہور کتاب ہے فقر رضا وہ آٹھویں امام کی کتاب کوئی تھوڑی ہے وہ تو ان کی کتاب ہے ابو الاسلنشل غمانی جیسے اس امام بارگاہ کے نام امام بارگاہ علی رضا ہے تو اس کا مطلب ہی کوئی تھوڑی ہے کہ اس کو آٹھویں امام نے بنایا ہے برکت کے لیے نام کتابوں کے بھی رکھے جاتے ہیں معصوم پر اولاد کے بھی رکھے جاتے ہیں عمارتوں کے بھی اور امام بارگوں کے بھی خیر امام نے کہا خبردار اب اس آدمی کے کوئی بات نہ سننا گمراہ ہو گیا ہے لیکن مولا جو کتابیں ہمارے گھر میں ہیں جس میں وضوح کا طریقہ اور نماز کا طریقہ آج کا زمانہ نہیں ہے یہ ایک علم کی کتاب غلط ہو گئی تو دوسرے کی کتاب لے لو اس وقت کتاب ملتی نہیں تھی امام نے کہا جس دن گمراہ ہوا ہے اس سے پہلے تک یہ بلکل ٹھیک تھا تو اب یہ مسئلہ شیطان کی عبادتیں جس دن شیطان نے سجدے سے انکار کیا اس سے پہلے کی عبادتیں تو اس نے خلوصے کی تھی ذہن میں رکھئے گا تو جب اللہ نے اس کو نکالا فخرج منائن نکر عجیم نکل یہاں سے تو وہ جو اس کو یاد آ گیا کہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ ہر نیکی کا عجر تو ملتا نیکیاں تو میں نے اتنی کی اب مجھے جنت تو مل نہیں سکتی ہے جنت کی شرط و ایمان و تقوی کہا خدا بندہ وہ جو نیکیاں تھی اس کے مجلے میں میں یہ 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 ڈیمانڈ کرتا ہوں رس کا مسئلہ صحت کا مسئلہ زندگی کا مسئلہ لمبی زندگی بلکہ وہ تو قیامت تک کی زندگی مانگ رہا تھا خدا نے کہنی قیامت تک کی تو نہیں ملے گی اس سے کچھ پہلے وقت معلوم تک قیامت تو خلاصہ یہ کہ اللہ کسی کے عجر کو ضائع نہیں کرتا ہر ایک کو عجر دیتا ہے لیکن ایک گروہ ایسا ہے جسے اللہ بغیر حساب کی عجر دیتا کام آپ نے کیا ہے مثلا ایک سو دیرم والا آپ کو اتنا بھر بھر کے اتنا بھر بھر کے اتنا بھر بھر کے عجر دیا جائے گا کہ سو دیرم کا کام ہے آپ گنئی نہیں سکیں گے ملین بھی چھوٹا عدد ہے بلین بھی چھوٹا عدد ہے ٹریلین بھی چھوٹا عدد ہے یہاں پہ جا کے تو میری گنتی بھی جواب دے گئے اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ گروہ ہے صبر کرنے والوں کا باقی ہر ایک کا عجر جیسے آپ نے نے کی کہ وہ اللہ نے عجر دیا بہت خوش ہو گیا ڈبل کر دیا بہت خوش ہوا دس گناہ کر دیا وہی نماز موسیٰ کے دور میں پڑھی کسی مومن نے ایک نماز پہ ایک کا ثواب ملا وہی امت رسول کے کسی مومن نے پڑھی ایک پہ دس کا ثواب ملا مگر ہے ایک حساب کتاب سے صدقے کا ایک درم آپ نے دیا ہے آپ کو دس درم مل گئے لیکن یہ صدقہ اگر مثلا والدین کو دیا گیا تو ستر ثواب مل گئے یاد رکھئے یہ مسئلہ ہے والدین کو صدقہ دیا جا سکتا ہے اور اگر کسی عالم کو دیا تو سات سو ثواب مل گئے مگر ایک حساب ہے صرف صبر کرنے والے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے عجرہم بے خیر حساب ان کو ہم کو حساب کتاب کر کے عجر نہیں دیتے صبر کیا ہے بس لیے جاؤ لیے جاؤ لیے جاؤ عجر ملتا جائے گا نہ ہمیں گننے کی ضرورت ہے نہ تمہیں گننے کی ضرورت یہ صبر کرنے والے یہ وہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے جو کل ابھی میں اس پہ تو پرہ عشرہ پڑھ سکتا ہوں لیکن آج کا موضوع بہت اہم ہے شروع مجلس میں بھی اعلان کیا کہ آپ جلدی جلدی بات کو مکمل کرنا صبر کرنے والے ہیں اس میں خاص طور